ہیلو دوستو آج ہم آپ کو بہتی فیمس کتاب رش ڈیڈ پور ڈیڈ کی سمری بتانے چاہ رہے ہیں دوستو اگر آپ اپنی زندگی میں آگے جا کے امیر بننا چاہتے ہیں تو اس کتاب کو ضرور پڑھیں بتا دیں گی پوری دنیا میں پیسوں کے بارے میں اچھے سے سمجھنے کے لیے یہ کتاب سب سے اچھی مانی گئی ہے اس میں امیر لوگوں کے کافی سارے ایسے سیکرٹس کے بارے میں بتایا گیا ہے جن کو آزما کر آپ بھی آسانی سے امیر بن سکتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک یہ بک نہیں پڑھی ہے تو اس بک کی سمری کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ہمیں یقین ہے کہ آپ کو اچھی لگے گی اور آپ پوری کتاب پڑھنے کے لیے مجبور ہو جائیں گے اس کتاب کے لکھک روبرٹ کیوسکی ہے اور انہوں نے اس میں بتایا ہے کہ انہوں نے اپنے دونوں پتاؤں سے کون کونسی باتیں سیکھی ہیں ایک ان کے اصلی پتا تھے جو کافی پڑھے لکھے اور مہنتی تھے اور وہ پروفیسر تھے لیکن پھر بھی وہ غریب تھے جبکہ ان کے دوسرے پتا جو ان کے دوست مائک کے پتا تھے وہ کافی کم پڑھے لکھے تھے لیکن پھر بھی وہ امیر تھے اپنے دوست کے پتا کو وہ بھی اپنا پتا مانتے تھے اور ان سے انہوں نے امیر بننے کے کافی سارے گھنڈ سیکھے وہ اپنی کتاب میں بتاتے ہیں کہ ان کے دونوں پتاؤں کی سوچ میں زمین آسمان کا فرق تھا اس کتاب میں کل چھے چپٹر ہیں اور ہم ایک ایک کر کے دیکھیں گے کہ سبھی سے ہم کو کیا سیکھ ملتی ہے امیر نمبر ون امیر لوگ پیسے کے لیے کام نہیں کرتے اس میں بتایا گیا کہ جب رابرٹ نو سال کے تھے تو انہوں نے اپنے دوست کے پتا سے پوچھا کہ امیر کیسے بنتے تب انہوں نے رابرٹ اور اس کے دوست مائک کو بینہ کچھ جواب دی اپنی بک کی دکان پر کام پر لگا دیا اور ان دونوں کو ہفتے کے صرف بیس روپے دیتے تھے کچھ سمجھ کے بعد رابرٹ کافی پریشان ہو گیا اور نوکری چھوڑ کے جانے لگا کیونکہ وہ دن بھر کام کرتا تھا اور پیسے بہت کم ملتے تھے تب اس کے رچ ڈیڈ نے اسے ایک سبق سکھایا کہ امیر لوگ پیسوں کے لیے کام نہیں کرتے وہ چاہتے تھے کہ رابرٹ جان لے کہ جاب کرنے پر کیا حال ہوتا ہے اور جاب کرنے کے وجہے اپنا خود کا انکم سوز ٹھونڈے اس سے رابرٹ کو یہ سبق ملا کہ نوکری میں پورے دن کام کرو اور بور ہوتے رہو اور سیلری بھی کم ملتی ہے اس کے بعد رابرٹ کے دماغ میں بزنس کرنے کا آئیڈیا آیا اور اس نے اسی بک سٹور کے سائیڈ میں رکھی پورانی کامکس کو رینڈ پر دینے کی سوچی اور اس نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر وہ کام شروع کر دیا اور اپنے دوست کی بہن کو اپنا ورکر رکھ لیا اور اس بزنس سے ان کو کم کام کر کے ہی کافی کمائی ہوئی اس طرح سے نو سال کی عمر میں ہی رابرٹ نے اپنا پہلا بزنس شروع کر دیا تھا نمبر ٹو لوگوں کو پیسے کی شکشہ کیوں دی جانی چاہیے دوستو اکثر ہمیں سکول یا کالج میں یہی سکھایا جاتا ہے کہ رٹہ مارتے رہو اچھے نمبرز لے کے آؤ اچھے سے پڑھائی کرو پھر اچھی نوکری کرو لیکن کوئی بھی نوکری ہمیں امیر نہیں بنا سکتی اس لئے ہمیں اگر نوکری کی ریس سے باہر نکلنا ہے تو دو چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے assets اور liabilities asset کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جس سے آپ کی جیب میں پیسہ آتا ہے اور liability کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی ایسی چیز جس سے آپ کی جیب سے پیسہ نکل جاتا ہے جیسے اگر آپ کوئی کار اپنے لئے خریدتے ہیں اس سے آپ کو پیسے ملنے لگتے ہیں تو وہ asset ہے دوستو اس بک میں writer نے asset کے چھے طریقے بھی بتائے ہیں اگر آپ shares یا mutual fund میں سے کسی میں invest کرتے ہیں تو اسے stock کہتے ہیں یہ آپ کو bank سے ملتا ہے جیسے کی کچھ لوگ gold پر bond لے لیتے ہیں اس میں آپ اپنے گھر دکان یا flat کو قرائے پر دیتے ہیں نمبر 4 notes ڈاگ گھر یا کسان وکاس جیسی یوجنائے اس میں آتی ہیں اس میں اگر آپ کوئی اچھا artistic product بناتے ہیں تو آپ کو ساری زندگی اس کی royalty ملتی ہے ایسا business جو بعد میں آپ کے بینا بھی چلائے جا سکتا ہے جیسے کی website, blogs یا پھر e-commerce business تو دوستو آپ کو assets زیادہ اکھٹے کرنے ہیں liabilities نہیں اپنا business شروع کریں اگر آپ امیر بننا چاہتے ہیں تو job نہیں اپنا business کریں اس کے لئے آپ کوئی بھی business چن سکتے ہیں چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ کو اس میں interest ہوگا تو آپ اسے اچھے سے آگے بڑھا پائیں گے جیسے کی چاہے تو آپ کھانے پینے کا یا کوئی چھوٹا business کھول سکتے ہیں جس سے آپ کو زیادہ سیکھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی اور آپ مہینے کے لاکھوں روپے آرام سے کما پائیں گے نمبر فور ٹیکس اور کورپوریشن کا اتحاس دوستو امیر لوگوں کے پاس ٹیکس بچانے کے لیے کافی سارے طریقے ہوتے ہیں جیسے کی امیر لوگ کمپنی کھول لیتے ہیں اور سرکار کمپنی کو بہت سے فائدے دیتی ہے جیسے اگر وہ انسان کمپنی کے نام پر گاڑی، گھر یا فورین ٹریپ کرے گا تو اسے ٹیکس نہیں بھرنا پڑے گا اس طرح سے امیر لوگ اپنا کافی سارا پیسہ بچا لیتے ہیں اور میڈل کلاس لوگ پوری زندگی محنت کرتے رہتے ہیں اور ٹیکس بھرتے رہتے ہیں اسی طرح سے لون لینے کی کیس میں بھی ہوتا ہے جب میڈل کلاس انسان گھر کا لون لیتا ہے تو اسے سارے پیسے چکانے پڑتے ہیں جبکہ امیر انسان کمپنی کے نام پر لون لیتا ہے تو وہ آسانی سے پیسوں کو ادھر ادھر کر دیتا ہے اور لون بھرنے کی باری آتی ہے تو کمپنی کو بینکرپٹ بتا دیتا ہے جس سے اس کی کوئی غلطی نہیں مانی جاتی اور اسے لون نہیں بھرنا پڑتا نمبر فائیب امیر لوگ پیسوں کی خوچ کرتے ہیں اس چیپٹر میں رائٹر نے بتایا ہے کہ کیسے امیر لوگ اپنے پیسوں سے اور زیادہ پیسے بناتے ہیں امیر لوگ ایسی جگہ ڈھونتے ہیں جہاں پیسہ لگانے سے ان کے پیسے اور بڑھ جائیں جبکہ غریب لوگ پوری زندگی نوکری کرنے میں ہی نکال دیتے ہیں اور کبھی امیر نہیں بن پاتے ہیں جیسے کی مان لیجئے کسی امیر انسان کو کوئی جگہ دکھتی ہے جو کی بہت کم پیسوں میں مل رہی ہے تو وہ اس جگہ کو خرید لیتا ہے اور اسے اچھے سے رینوویٹ کر کے زیادہ قیمت پر بیچ دیتا ہے اس طرح سے امیر انسان پیسوں کے لیے الگ الگ طریقے نکالتا ہے نمبر سیکس سیکھنے کے لیے کام کریں پیسوں کے لیے کام نہ کریں اس چپٹر میں رائٹر نے بتایا کہ اگر آپ اپنا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے کسی اور کے بزنس میں نوکری کریے اور دیکھئے کہ وہاں سب کچھ کیسے منیج کیا جاتا ہے وہاں صرف آپ سیکھنے کے رادے سے جائیں نہ کی پیسہ کمانے کے رادے سے چاہے آپ کو وہاں کچھ بھی نہ ملے تب بھی وہاں کچھ سمائے کام کیجئے اپنی کمپنی کو چلانے کے لیے پہلے آپ کو تین چیزیں سیکھنی ہوگی نمبر ون کیش فلو مینجمنٹ اس میں سکھا جاتا ہے کہ پیسوں کا حساب کیسے رکھنا ہے پیسے کہاں سے لانے ہیں اور کس کو کتنی سیلوری دینی ہے نمبر ٹو سسٹمز کا مینجمنٹ اس میں یہ سیکھنا ہوتا ہے کہ الگ الگ سسٹمز کو کیسے مینج کرنا ہے جیسے فائنینس پروڈکشن نمبر تھری لوگوں کا مینجمنٹ اس میں یہ سکھا جاتا ہے کہ کمپنی کے ایمپلائیز کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے اور کس سیکشن کے ایمپلائیز کو کون ڈیل کرے گا کیونکہ زیادہ تار لوگوں نے پڑھا تو ہوتا ہے کہ یہ انہیں کیسے کرنا ہے لیکن ان کو پریکٹیکل نالج نہیں ہوتی ہے اس لیے کہیں پر کام کر کے سیکھنا بہت ضروری ہے تو دوستو یہ تھی رچ ڈیڈ اور پور ڈیڈ کی کتاب کی سمری جس میں ہم نے آپ کو مین مین پوائنٹس بتائیں ہیں جو کہ اس کتاب میں بتایا گیا ہے لیکن اگر آپ امیر بننا چاہتے ہیں تو آپ اس کتاب کو ضرور پڑھیں تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ کمینٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ساتھی ویڈیو اچھا لگے تو ہمارے چینل اے پی دوبے لائف ان بزنس کوچ کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو لگاتار ہمارے چینل سے جڑے سبھی اپ ڈیٹس ملتے رہیں تب تک کے لیے دھنیواد